چطرپرجلے میں 65 ورشی بزرگ کی ہتیا کرنے والے آروپی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ گڑی ملہرہ قصبے کے وڈک رمانک بارہ چطر بھج محلے میں رہنے والے 65 ورشی بزرگ کی اس کے ہی پتر نے کھٹیا کے بیڈ سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی تھی اور اس گھٹنا کے بعد آروپی پتاوں کی ٹیکسی لے کر بازار میں پہنچ گیا وہیں جب مرتق پورن ریکوار کے چھوٹے بیٹے نے آروپی نارندری ریکوار کو پتا کی ٹیکسی لیے ہوئے دیکھا تو انہیں اس گھٹنا کی جانکاری لگی اس کے بعد اس نے پولیس کو سوچنا دی سوچنا ملتے ہی پولیس نے آروپی کو راؤنڈ اپ کر کے لگاسی روڈ سے گرفتار کر لیا ہے جانکاری کے مطابق پولیس نے پنچنامہ کاروائی کے بعد شاہ کو پوسٹ مارٹم کے لیے مہاراج پر بھیجوایا ہے اور آروپی کے خلاف ہتیاؤں کی دھاراؤں میں معاملہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی ہے چھترپور سے مکش بھارگاو کی ریپورٹ یہ ہو گئی کہ ہم تو رہ دے دے بار نمبر گیارہ میں کالیمائی محلہ میں اور جو ہماری پیتا سے ہی ہیں وہ رہ دے دے بار نمبر بارہ چھترپور محلہ میں تو ہمارا بھائی ہے جو تین سدو کا کیس پہلے انہیں کیا تھا دو یا ساتھ میں یہ پوری سجا کار کر یہی پندرہ اگسٹ کے دن رہا ہو کر آئے ہیں اب یہ تین مہینے نہیں بھائی اور یہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے پیتا جی رہتے تھے بڑا بھائی ساتھ میں رہتا تھا بس آچانک صبح دیکھا آج صبح اور ہم اپنے ڈیوڈو پہ تھے لگ بھگ صبح ہم پولیس کو سوچنا پرات ہوئی کہ گاڑی ملیرہ تھانے کے انترگر جو گاڑی ملیرہ لوکل میں کزبے میں چطوروز محلہ ہے یہاں پہ نارند ریکوار نے اپنے ہی پیتا پورند ریکوار کی کھٹیے کی جو بیت ہوتی ہے اسے مار کے ہتیا کر دیا تو پاتنی جاز میں ہم لوگ نے پہلے تو آروپی گرپتار کر لیا ہے آروپی پور میں بھی ایک تین سو دو کے ہتیا کے اپراد میں جیل کاٹ کے آ چکا ہے اور آتتان اپرادی ہے کچھ اور بھی اپراد اس کے اوپر ہے اور اسی سندر میں پھر پولیس عدیچک مہدے کی نیدیشن میں ہم لوگوں نے یہاں پہ ٹیم آئی ہوئی ہے اپس ایل ادھکاری آئے ہوئے ہیں ڈاغ سکوٹ ٹیم آگر آئی ہوئی ہے ابھی اس کی ہم جاج پڑتال کر رہے ہیں موسیقی